ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ان 21 باتوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں شری بھاکوت گیتہ سے سیکھنے کو ملتی ہے ان 21 سیکھوں کو میں آپ کو ایک دم سیمپل ہندی انگلیش اردو جو شبد مجھے ملے گا ان شبدوں میں آپ کو میں سمجھاؤں گا اس لئے اگلے کچھ منٹس آپ کو میرے ایک ایک شبد کو دھیان سے سننا اور سمجھنا پڑے گا بینا سمائے برباد کیے بڑھتے ہیں اتھیاز کے اس سب سے بڑے گیان کے گھجانے کی طرف جو اس دنیا کے ہی نہیں بلکہ اس شرشتی کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر شری کرشن دوارہ دیا گیا ہے اور جس کو بڑی آسانی سے سمجھ کر اور آسانی سے فولو کر کے کوئی بھی انسان وہ سب پاسکتا ہے جو وہ چاہتا ہے چاہے خوشی پانا ہو چاہے سفلتا پانی ہو یا چاہے منیجمنٹ سیکھنا ہو یا چاہے اپنی زندگی بہتر بنانی ہو شری بھاکوت گیتہ سے زیادہ مہان کوئی اور دوسرا کورس نہیں ہو سکتا آئیے شروع کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمپل سے سمپل ورڈز میں کیسے بھی کر کے آپ کو ان کی سیکھوں کو اچھی طرح سے سمجھا پاؤں سیکھ نمبر ون اس دنیا میں کچھ بھی اچھا یا برا بینا کسی کارن کے نہیں ہوتا ایک بار پرانے ڈائم میں ایک گاؤں میں ایک گریب عورت رہتی تھی اس کو جب بچہ ہوا تو وہ بلکل سوست تھا لیکن ایک بار کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے اس بچے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی وہ عورت بہت دکھی ہوئی کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ایسا ہونا تھا اور وہ ہمیشہ بھگوان کو اس بات کے لیے گوزتی تھی کہ پتہ نہیں بھگوان کو میرے سے کیا دشمنی تھی جو میرے ہی بچے کی انگلی کٹ لی سمجھ بیٹھتا گئے اس گاؤں میں ایک دن سادو کے ویش میں ایک مایاوی راکشس آیا وہ راکشس اپنی شکتیاں بڑھانے کے لیے بہت سارے بچوں کی بلی چڑھانا چاہتا اس نے اس بچے کو بھی گٹنیم کر لیا لیکن جیسے ہی وہ اس کی بلی چڑھانے لگا تو اس کو اپنے گروہ کی شرط یاد آگئی کہ جس بھی بچے کی تم بلی چڑھاؤنا اس کے سبھی انگ صحیح سلامت ہونے چاہیے اور اس کو مجبوری میں اس بچے کو زندہ چھوڑنا پڑا اور اس دن اس کی ماں کو یہ ریلائج ہوا اور جو کی اس ویڈیو کی ہماری سب سے پہلی سیکھ بھی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا چاہے وہ برا ہو رہا ہے وہ کبھی بھی بینا کسی کارن کے نہیں ہوتا سیکھ نمبر دو آپ کسی بھی کنڈیشن میں کرم کیے بینا اور اس کا فل پائے بینا نہیں رہ سکتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا شریر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینا کرم کیے رہ سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس رشتی کا ایک کن ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینا کسی کرم کے رہ سکے کرم کرنا ہمارے جیون کا ابھین حصہ ہے اگر ہم سوتے بھی ہیں نا تو ہمارا دماغ نہیں سوتا ہے ہم سپنے دیکھتے ہیں سانس لیتے ہیں ہمارے شریر کے ہر انگ میں کروڑوں سکش مکن اپنا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم کرم کرنے سے کبھی نہیں بچ سکتے اور اوپر سے بھگوان یہ بھی بولتے ہیں کرم میں بند کر کے نہیں رہنا چاہیے کنفیج ہو گئے نا اب دیکھئے ہم نہ تو کسی بھی بل کوئی کام کیے بھی نہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرم میں بند کر کے رہنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ یہ مان کر کریں کہ کرنے والا میں نہیں ہوں بلکہ کرنے والا وہ ہے اوپر والا بھگوان میں تو کیول ایک کارن ماتر ہوں اس کو کرنے کے لیے اس کام کو میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ کام میرے دوارہ ہو رہا ہے میرے دوارہ کرایا جا رہا ہے اور جب ہماری سوچ اس لیول کی ہوگی تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی دکھ نہیں ملے گا ہمیں کبھی پشتاداب نہیں ہوگا ہمیں کبھی گھمنڈ نہیں ہوگا سیکھ نمبر تین دوسروں کے گلام رہ کر خوش رہنے کی بجائے آزاد ہو کر خود کے دکھوں کا سامنا کیا جانا چاہیے بھلے ہی آپ کی زندگی میں کتنے ہی کشت ہو لیکن اگر آپ آزاد ہونا تو آپ ہی واسطوک منوشے ہو شریف حقود گیتہ میں گلامی کو موت سے بھی برا بتایا گیا ہے انسان کس کس کا گلام نہیں ہے وہ اپنے دماغ کا اپنے ویچاروں کا گلام ہے آج ہم سمارٹ فون کے گلام ہیں کہیں کام کر رہے ہیں تو کسی کے گلام ہو کر کام کر رہے ہیں دوسروں کا ساتھ لینا اور دوسروں کا گلام بننا اس کے بیچ میں ایک ہلکی سی لائن اور اس لائن کے ادھر آپ چلے گئے نا تو سمجھو آپ گلام بن گئے کسی کے اور وہ لائن ہے سیلف ریسپیکٹ جب تک انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ بنا کر کے کوئی کام کرتا ہے تب تک وہ آزاد رہتا ہے لیکن جب وہ کسی کی سامنے اتنا گھر جاتا ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہونے لگتی ہے تو اس کی لائف سمسیاں سے گھر جاتی ہے اور وہ گلام بن جاتا ہے اس لئے دوسروں کے گلام رہ کر خوش ہونے سے اچھا ہے کی آزاد ہو کر خود کی سمسیاں کا سامنا کیا جائے سیکھ نمبر چار واسنہ ڈیزائر گصہ اینگر اور لالچ گریڈ یہ تینوں نرگ کے دروازے ہیں ڈیزائرز بینہ کسی مقصد کے تو ہم زندگی جی نہیں سکتے دیکھو اور مقصد پورا کرنے کے لیے ہمارے مند میں ڈیزائر ہونا بہت ضروری ہے لیکن جب وہ مقصد کیول اور کیول خود تک ہی سیمت ہو کے رہ جائے اور آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کی ڈیزائر کی وجہ سے سامنے والے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈیزائر نہ بہت دکھ دینے والی بن جاتی ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کے غلط نتیجوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا گصہ گصے کی بارے میں کیا بول گصہ ہمارے کمجور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو انسان بہت زیادہ گصہ کرتا وہ بہت زیادہ کمجور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے اچھے کے لیے آپ نے گصے کی ایکٹنگ کر لی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بی پی ہائی ہو گیا آنکھ حلال ہو گئی پسینا آ گیا پورے آوٹ آف کنٹرول ہو گئے لالچ سونے کی مرگی آپ نے سنی ہو گی کہانی تھی ایک سونے کی مرگی جو مرگی ایک دن میں ایک سونے کا انڈہ دیتی تھی لیکن ایک دن اس کے مالک نے اپنے مند میں لالچ کیا کہ بھائیہ یہ اگر مرگی ڈیلی انڈہ دے رہی ہے تو اس کے پیٹ میں پتا نہیں کتنے انڈے ہوں گے اور میں ڈیلی ایک ایک انڈہ نہیں لے سکتا میں آج ہی اس مرگی کا پیٹ کاٹ کر گئے پورے انڈے باہر نکال لے اور آخری میں کیا ہوا مرگی مر گئی اس کو اگلے دن سے کچھ نہیں ملا جتنا اس کو مل رہا تھا اس کے لالچ کی وجہ سے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چھن گئے واسنہ گصہ اور لالچ ڈیزائر اینگر اینڈ گریٹ یہ تینوں نرگ کے دروازے ہیں اور مرنے کے بعد والے نرگ کی بات نہیں کر رہا ہے نرگ سمان زندگی جینا مر کر نرگ جانے سے بھی بھلا ہے سیکھ نمبر پانچ انسان جب پیدا ہوتا تو وہ ننگا آتا ہے اور مرتا ہے تب بھی اس کو ایسے ہی جلا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں جاتا وہ کچھ نہیں لے کر جا پاتا زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو یہاں آنے کے بعد ملا ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے کسی اور کا تھا اور جب آپ آپ یہاں سے چلے جاؤ گے تو وہ سب کسی اور کا ہو جائے جو پیسہ آپ کے پاس ہے نا آج جو نام آپ کے پاس ہے جس پوزیشن پہ آپ اس پوزیشن پہ آپ سے پہلے کوئی اور تھا آج بھلے ہی آپ وہاں ہوں لیکن کل کوئی اور آپ سے وہ جگہ چھن لے گا اور یہی شرشتی کا نیم ہے اور بھاکوت گیتہ کی وہ سب سے بڑی سیکھ ہے جو آج ہر ایک تو پھر ایسی کون سی چیز جو ہمیشہ رہتی ہے کوئی تو چیز ہوگی جو ہمیشہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں رہی and that is انسانیت سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنیے ہر ایک منوشی اس پرماتما کا انش ہے اور ہمارے سیدھے تار اس پرماتما سے جڑے ہوئے ہماری آتما کبھی غلط نہیں ہو سکتی پر ہم شریر کے سکھوں کے لیے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے کھر چھوڑیے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے ہمارا پیار ہو کوئی رشتہ ہو پیسہ ہو یا نام ہو وہ ہم سے ایک نہ ایک دن ضرور چھن جائے گا ضرور دور چلا جائے گا اور یہی اس شرشتی کا نیم ہے کہ جو کل کسی اور کا تھا وہ آج آپ کا ہے لیکن آج جو آپ کا ہے نا وہ آنے والے کل میں کسی اور کا ہو جائے گا اس ویڈیو کی سیکھ نمبر چھے ہے آج آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ کیول اور کیول آپ کی سوچ کی وجہ سے ہو آج کوئی بھی انسان اگر کسی لیول پر ہے نا چاہے وہ لیول اوپر ہو نیچے ہو وہ کیول اور کیول اس بندے کی سوچ کی وجہ سے کیول اور کیول وہ آپ کے خود کے سیلف بلیف کی وجہ سے اگر ایک بکھاری بھی امیر بننا چاہتا ہے نا اور اگر وہ بننا چاہے تو وہ امیر بن سکتا اس دنیا کے کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو امیر بننے سے روک سکے اور اگر ایک امیر برباد ہونا چاہتا ہے وہ بھی آسان ہے اگر کوئی کرکیٹ کا بھگوان ہے نا تو وہ کیول اور کیول اس کی سوچ کی وجہ سے ہے اگر کوئی ایتھلیٹ کسی کمپیٹیشن میں گولڈ میڈل لے کے آتا ہے تو وہ کیول اور کیول اس کی مجبوط تھنکنگ پروسس کی وجہ سے وہ اسپورٹس پرسن گولڈ میڈل لے کے آتا ہے کسی بھی کام کو ایکچول میں یعنی کی فیجیکلی کمپلیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے دس سال لگ سکتے پچاس سال لگ سکتے یہاں تک کی اپنی پوری عمر نکل سکتے لیکن اتنے سال تک اگر آپ آپ اپنا مارگ نہیں بھڑکتے تو وہ کیول اور کیول آپ کی سوچ کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے من میں کسی منزل کو جیت لیا ہے تو اس کو ایکچول میں جیتنا ماتر ایک اوبچارکتہ رہ جاتی ہے بھاکوت گیتہ سے ملنے والی اور اس ویڈیو کی ساتھوی سیکھ ہے اس دنیا میں سب سے شانت انسان کیول وہ ہے جس کی بدھی اور آتما دونوں ایک پکش میں ہیں جن کا دماغ اور دل عجیب ہے وہ انسان کبھی بھی کچھ نہیں رہ سکتا جس کے ویچاروں میں بہت ساری اچھائیں ہوتی ہیں اور جب اچھائیں پوری نہیں ہوتی نا تو اس بندے کے اندر کرود بیدا ہونے لگتا ہے کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو کابو میں کر کے وہ کر پاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو واسطوں میں صحیح ہے اور آپ کو سنتشتی دیتا ہے اور جو کی واسطوں میں آپ کو کرنا چاہیے تو آپ کو خوش رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے مند کے اشانت رہنے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ ہم بہت ساری ڈیزائرز کے پورے ہونے کی شرط پر خوشیوں کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں ایک کونے میں جبکہ ہیپینیس کیا ہے خوشی ایک مانسک عوستہ ہوتی ہے اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا مند کریں وہ کھیجئے اگر آپ کا مند کرتا ہے کہ یار کھولے آسمان میں اڑان بھروں میں تو اڑان بھری اپنے وچاروں کو اپنے دل سے سہمت رکھی سیکھ نمبر آٹھ کوئی بھی کام اچھا اور برا کیول ایک وجہ سے بننا ہے کہ اس کو کرنے کے پیچھے آپ کا ارادہ کیسا ہے آپ کا انٹینشن کیا ہے اس کو کرنے کے پیچھے آپ اس کام کو کرنا کیوں جاتے ہیں کیا آپ اس کام کو اس لئے کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا کوئی سوارت پورا ہو یا آپ اس کام کو اس لئے کر رہے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے کام بھلے ہی ایک ہی ہو لیکن اس کا نتیزہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ادیش صحیح ہے یا برا ہے مہابارت کے یودھ میں لڑائی پانڈو بھی کر رہے تھے وہ لڑائی کورو بھی کر رہے تھے پر دونوں کے ادیش بلکل ویپریت تھے پانڈو دھرم کے لئے یودھ کر رہے تھے اور کورو ادھرم کے لئے دونوں ایک ہی میدان میں تھے اور دونوں ہی اپنی پوری پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کام ایک ہونے کے بعد بھی مہنت ایک ہونے کے بعد بھی کورو ہار گئے اور پانڈو جیت گئے کارن تھا انٹینشن ارادہ ایک کا انٹینشن صحیح تھا دوسرے کا گلت اس ویڈیو کی اور بھاکوت گیتہ کی نووی سیکھ ہے سچائی اور اچھائی کو نہ کبھی ہرائے جا سکتا ہے اور نہ کبھی چھپایا جا سکتا ہے اس لئے سچ کہنے سے اور اچھے کام کرنے سے کبھی مدڑی ہے اس وشے کے بارے میں بھگواند بھد بھی کہتے ہیں کہ سچائی اور سورج کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا سچائی اور چندرما کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا ایک وقت آنے پر ان کو دنیا کے سامنے آنا ہی ہوتا ہے آپ ان کو سامنے آنے سے روک نہیں سکتے اس لئے اگر آج آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو گلت ہے جس میں جھوٹ ہے تو آپ کو اس کام کو آج ہی چھوڑ دینا چھئے کیونکہ کسی نہ کسی دن آپ کی سچائی اس دنیا کے سامنے ضرور آئے گی ہم آج کل اپنی لائب میں بہت سارے جھوٹ ڈیلی بولتے ہیں کئی بار کسی کے آروپ سے بچنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں تو کئی بار اپنا فائدہ دیکھنے کے لئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے شریع بھاقوت گیتہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سچ بولتے ہیں جس سے کسی معصوم کے ساتھ انیائے ہوتا ہو تو ایسا ستے اچھا نہیں ہوتا اور اگر آپ کسی کا بورا نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے اس ستے اس ستے اور استے ستے کو سمجھنا بہت باریکی کا گام اس لئے اپنے ویویک سے دو بار سوچ کر کے اس کے بعد ہی یہ نرنے لیں کہ آپ کو کیا بولنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سیکھ نمبر دست اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے سنگرز کرنا پڑے گا اور اگر آپ سنگرز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ سب حاصل نہیں ہوا جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے اگر آپ کو اپنے کرموں کا اچھا نتیجہ چاہیے یا آپ کے لئے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ یہ مت دیکھئے کہ محنت کرنے کا صحیح سمائے کون سا ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کسی لکشے کے بہت خاص مائنے ہیں تو پھر آپ کو سنگرز کرنا ہی پڑے گا اور اگر آپ سنگرز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جتنا کم ملے یا نہیں ملے یا آپ کا برا ہو آپ کے ساتھ غلط ہو آپ کے ساتھ پارشلیٹی ہو انیائے ہو آپ کے اندر ہونی چیئے اتنی حمد کی آپ ان دکھوں کو سہن کر سکو کیونکہ یہ آپ کی لائف تھی آپ کا ڈریم تھا اور آپ کی محنت تھی جس کو محنت کرنی تھی وہ محنت کر کے سکھوں کو بھوگ رہا ہے اور جس کو کورے سپنے دیکھنے تھے وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ تب تھا جب اس نے وہ سپنا دیکھنا شروع کیا تھا آپ کو سنگھرز کرنا پڑے گا اپنے سپنوں کے لئے سیکھ نمبر کیا رہا آپ کو کام کرنے کی تو چھوٹ ہے لیکن آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس کام میں ہونے والی آپ کی جیت یا ہار میں خود کو باندھ کر کے نہیں رکھنا چھے یہ ایک ماتر ایسی چیز ہے جو اگر انسان سمجھ لے جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے ہنڈریٹ پرسنٹ دکھ سماپت ہو سکتے اور وہ بینا ڈشٹرب ہوئے محنت کر سکتے اور ایسی کوئی منزل نہیں بچے گی اس دنیا میں جس کو وہ پھر حاصل نہ کر سکے اور سب سے شاندار بات یہ ہوگی کہ بہت کچھ اچھیو کرنے کے بعد بھی آپ کو کبھی گھمنڈ نہیں ہوگا آپ کا کبھی بھی کسی کام کو کرنے کا یہ ادشش نہیں ہونا چیئے کہ اگر میں یہ کام کر دوں گا تو مجھے یہ پھل ملے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن اس محنت سے زیادہ ہمارے من میں ڈیزائرز ہوتی ہے اور ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو میرے کو سکسس کیوں نہیں ملے گی میرے کو ملنی چاہیے سکسس میں ڈیزائرز کرتا ہوں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو جاتی ہے جتنی ہماری محنت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اپنے کام میں سفل نہیں ہو پاتے تو ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ اس کام میں سفل نہیں ہوئے تو کوئی اور اس کام میں ضرور سفل ہوا ہوگا کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ محنت کری اور اگر وہ سفل تھا اس کو نہ مل کر آپ کو مل جاتی تو اس کے ساتھ میں اندیائے ہوتا کہیں نہ کہیں اندیائے ہوتا کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ محنت کری کیونکہ اس کے کرم آپ سے زیادہ سنگر شیل رہے ہیں اور جس دن آپ کا کرم سب سے زیادہ سنگر شیل بن جائے گا اس دن سفلتا آپ کی بھی ہو جائے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن شری بھاکوت گیتہ میں شری کرشنی ریزلٹ کے بارے میں سوچنے سے تو کلیر منہ کرتے ہیں کہ ارجن تو چاہے یہ لڑائی جیتے یا ہارے تو آئے گا میرے پاس نہ تو یہ ہے کہ تو جیت کر کے کہیں اور چلا جائے گا اور نہ ہی یہ ہے کہ تو ہار کر کے کہیں اور چلا جائے گا جیسا سب پہلے تھا اب ایسا بعد میں بھی ہوگا اس لئے تو اٹھ اور اس ید کے پرنام کے بارے میں سوچے بھی نہ یہ سمجھ کا لڑائی کر کہ یہ لڑائی تو نہیں بلکہ میں یعنی کی خود شیم شری کرشن کر رہا ہوں اور پھر جو بھی پرنام آئے اس لڑائی کا کہ ارجن کو کیول لڑائی لڑنی تھی وہ لڑا اور شری کرشن کا کام پرنام دینا تھا انہوں نے دیا شری کرشن نے کہا ہے کہ ہے ارجن تو تو کیول ایک ذریعہ ہے اس کام کو کرنے کا تو تو کیول ایک چھوٹی سی وجہ ہے اس کام کی پر واسطوں میں تو میں کرشن ہی کر رہا ہوں اس کام کو دوستوں آپ کیول اپنی محنت پر دھیان دیجئے کوئی آپ کو لوزر کہے یا آپ کو فیلر کہے آپ کا کام ہے کیول کام کرنا اپنا کام کرتے رہے سیکھ نمبر بارہ اس دنیا میں ہم سب اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں کچھ بہتر سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ ہر دن مر رہا ہے انسان کا ناش دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو جب اس کا شریل بڑا ہو جائے اور رگوں میں خون دوڑنا بند ہو جائے اور دل کام کرنا بند کر دے تو اس کی موت ہو جاتی جس کو ہم سب جانتے اور دوسری موت کب ہوتی ہے انسان کی دوسرا ناش کب ہوتا ہے جب وہ اپنے من سے ہار جاتا ہے اور اپنے من میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا جب انسان اپنے آپ کو سمسیاؤں کے سامنے انفریئر سمجھنے لگتا کہ یہ میری سمسیہ میرے سے بہت بڑی ہے میں ان کو نہیں کر سکتا اور جب انسان کی ہمت مرتی ہے تو انسان بھی زندہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے شری بھاکوت گیتا میں کہا گیا ہے کہ ہماری آتما ہر جنم میں اپنے آپ کو بہتر بناتی ہوئی اپنی یاترہ پہ آگے بڑھتی رہتی ہے اور جب اس کا ایک لیول آتا ہے تو وہ پرماتما سے مل جاتی ہے واپس اور پھر شریر کو واپس دھارن نہیں کرتی ہماری جو اتپتی ہے نا وہ اگر اس پرم پتہ سے ہوئی ہے جس کو ہم بھگوان کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں دھرم آپ کے الگ ہو سکتے ہیں بھٹیے سوچئے اگر آپ کو بنانے والا وہ ہے اگر وہ اتنا مضبوط ہے تو آپ کمزور کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی بھی اپنے مند سے ہار نہیں ماننی چھئے شریف بھاکوت گیتا کی اور اس ویڈیو کی تیرہویں سیکھ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمت والے اور سب سے زیادہ طاقت والے وہ لوگ ہیں جو ماف کرنا جانتے ہیں ایک بار جلہ سوچ کر کے دیکھئے کہ بھگوان کو کونسی چیز بھگوان مناتی ہے شریف بھاکوت گیتا میں شریف بھگوان نے کہا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی پاپی انسان ہو اگر وہ بھی اپنے بورے کرم کو چھوڑ کر اچھے کرم کرنا شروع کر دے تو اس کو وہ اپنا لیتے ہیں یعنی کہ بھگوان اس پوری شرشتی کے مالک ہو کر بھی اتنے نیک دل ہیں ان کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے ان کے لیے سب سمان ہے ماف کرنا مہان بیقتتو کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ ماف وہی کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں یا کسی نہ کسی نظریے میں سامنے والے سے بڑا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا چاہے وہ اچھے کام کر کے بڑا بنا ہو یا چاہے بہت سارے پیسے کما کے بڑا بنا ہو کسی کی گلتی پر ناراج ہونا یا اس پر گصہ کرنا بہت آسان کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ہمت والے لوگ ہی گلتی کرنے والے کو ماف کر کے ایک اور موقع دے سکتے ہیں سیکھ نمبر چود اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان مہان بن کر کچھ کرتا ہے تو باقی کی دنیا بھی ویسا ہی کرتی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فلمی ہیرو ایسی نئی ہیری شیل کے ساتھ میں آتا ہے کسی موی میں یا کسی ایک الگ نئے ڈانس سٹیپ کے ساتھ آ گیا تو وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے ہر کوئی اس کی کوپی کرتا ہے ٹرینڈ بن جاتا ہے تازم کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ بات شریف کشن نے مہابارت میں کہی تھی جو کتنے ہی ہزاروں سار پرانی بات ہے کہ اے ارجن اگر تو لڑائی نہیں کرے گا تو ہر کوئی تیری برائی کرے گا اور تیرے ونش کو گالیاں دے گا کہ ارجن کتنا کائر تھا لیکن اگر تو اپنا یدھ کر کے جیت جائے گا تو اس سے آگے آنے والی جو دنیا ہوگی اس میں تو ایک اگزامپل سیٹ کرے اور وہ اگزامپل یہ ہوگا کہ دھرم کی ادھرم پر جیت ہو ہی جاتی ہے اور ارجن جو تو کرے گا اس کی بہت بڑائی ہوگی اور تیری آنے والی پیڑیاں بھی وہ پھر تیری طرح ہی کرے گی بھگوان شری کرشن کے اس واقعے میں ایک اور گہرہ ارث چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ آج اپنی زندگی میں کسی ایسے لیول پہ ہو جس لیول پہ جانا ایک سامان انسان کی لئے آسان بات نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی ہائی پوزیشن سے اس دنیا میں ایسے 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 سیٹ کرنے چاہیے جن سے سب لوگوں کی بھلائی ہو اور سب کو صحیح راستہ دیکھ سیک نمبر پندرہ آپ کی زندگی کیول تب بدلتی ہے جب آپ اپنے سوچنے کا طریقہ بدلتے ہیں جب آپ ایک الگ طریقے سے سوچتے ہیں جب آپ ایک الگ طریقے سے سوچتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آج آپ کے پاس میں ہے کیول آپ خود کو الگ دیکھنے اور الگ سوچنے کا طریقہ ہی آپ کو اس دنیا میں سب سے الگ بنا سکتا ہے ہم سب اپنی لائپ میں بہت کچھ کرنا چاہ ہم سب سپنے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کروڑو روپے ہو میرے پاس ایک شاندار بڑی سی کار ہونی چاہ میرے پاس بہت بہت اچھی بات ہے اگر آپ اچھی کلپنا کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سپنوں کے ساتھ میں اپنا سوچنے کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا اگر آپ کو وہ سب حاصل کرنا ہے جن کو آج تک آپ حاصل نہیں کر پائے تو آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے جو آج تک آپ نہیں کر پائیں اور آپ وہی سوچتے رہیں جیسا آپ آج تک کرتے ہے اپنے سوچنے کا الگ نظریہ آپ کا اپنی پرستیتیوں کو دیکھنے کا الگ نظریہ اور اپنے کام کرنے کا ایک الگ یونیک طریقہ ہی آپ کو ایک الگ یونیک اور مہان انسان بنا سکتا ہے بھاگوط گیتا کی اور اس ویڈیو کی سولہ بھی سیکھ ہے کہ ہمیں آپ کو خود کے وش میں کر سکتے ہیں بشرت اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو اور اگر اس کا اب یا تو جب شری کرشنے ارجن کو کہتے ہیں کہ ارجن تجھے اپنے من کو کابو میں رکھ اپنے یدھ پر دھیان دینا چاہیے تو ارجن کروش کرتے ہیں کہ اپ میں اس من کو کابو میں کر سکتا اور بھگوان کشن جواب میں کہتے ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کو انسان نہیں کر سکتا سوچتا کبھی چاند پہ جائیں گے چلے گئے اسمبھو کچھ بھی نہیں ہوتا پریاس سے ہر کام کو سفل بنایا جا سکتا اگر کوئی کسی آپ کو کیول اس بات سے مطلب رکھنا ہے کہ اگر مجھے اس پہاڑ پر چڑھنا ہے تو مجھے بس چڑھنا ہے آپ کو اس بات سے مطلب نہیں رکھنا کہ آپ کو سو بار پریکٹیس کرنی پڑے یا ہزار بار چانس آپ کو لینا پڑے آپ چڑھنا ہے مطلب چڑھنا ہے اور جب آپ پریکٹیس کریں گے تو یہ من کا جو ویچارو والا پہاڑ ہے اس کو بھی آپ اپنے گھٹنوں تلے لائیں شریف کشنی کہتے ہیں کہ اب چاہے وہ کوئی کام ہو یا من کو کابو میں کرنا سیکھ نمبر سترہ اس دنیا میں ہر وہ کئی اند صدیوں تک چلتا رہتا اور ایسے چلتا آیا ہے اور آگے بھی ایسے چلتا رہے جب تک یہ کائنات رہے تب تک یہ چکر ایسے چلتا رہے چکر ہوتی ہی ایسے چیز جو کبھی ختم نہیں ہو آج آپ بہت خوش ہو کل آپ تھوڑے ٹھیک رہو گے اس کے بعد تھوڑا دکھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے اور تین دن کے بعد میں آپ پوری طرح سے دکھ آنگے اور دکھ کی فیلنگ والے چکر میں مت فس اور ہمیشہ شانت رہنگی کوشش کیجئے چاہے کتنا ہی سکھ ہو یا کتنا ہی دکھ ہو اس ویڈیو کی اور بھاکوت گیتہ کی اٹھاروی سیکھ ہے کہ ہمارے شریر سے بڑی ہماری اندریوں سے بڑے ہمارے ویچار ہوتے ہمارے ویچاروں سے بڑی ہماری بدھی مانی ہوتی ہے اور جو بدھی مانوں سے بھی اپر ہو اس کو کہتے ہے آتما یہ سیکھ تھوڑی سپیریشل لگتی ہے لیکن میں آپ کو اس طرحے سمجھانے کوشش کروں گا اور آپ کی آج کی لائف پر آپ اس کو اپنائی کر شریف بھاگوات گیتا میں کہتے ہیں کہ ہمارا شریر تو سب سے نیچا ہے جو کیول اپنے شریر کے بارے میں اور اس کے پلیجرز کے بارے میں سوچتا ہے اس سے اوپر اٹھ کر کوئی انسان اپنے ویچاروں میں جیتا ہے تو وہاں سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا بھی سوچے جس سے اس کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے وہ کچھ بڑا کام کر جائے اور جو ویچاروں سے اوپر اٹھ کر کے انٹیلیجنس والے لیول میں آتا ہے تو وہ اپنی انٹیلیجنس سے اپنے thoughts اپنی desires اور اپنی بوڈی ان تینوں کو کنٹرول میں کر سکتا اور جو سپیریچول لیول پہ آجاتا جیسا کہ کرم تو کر لیجیے لیکن یہ سوچ کر کے مد کیجئے کہ میں کر رہا ہوں تو اگر آپ ایسا سوچو گے تو آپ انٹیلیجنس کے لیول سے اوپر چلے جاتے سیکھ یہ خوشی اور دکھ جیسے مان لو کہ یہ دو کوئے ہیں اور اب آپ کی مرجی ہے کہ آپ کون سے کوئے میں رہنا چاہتے ہیں اگر آپ خوشی والے کوئے میں ہونا تو کوئی کتنا ہی وہاں سے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے پر یہ آپ پر نربر ہے کہ آپ اس خوشی والے کوئے سے باہر نکلنا چاہتے ہو یا نہیں اگر آپ دکھ والے کوئے میں نیچی گردن کر کے مان کے بیٹھے ہو کہ آپ کو دکھی ہی رہنا ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا موٹیویٹر بھی آپ کو ہیپینیس نہیں دے سکتا خوش رہنا یا دکھی رہنا دونوں آپ آپ جیسا رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے سیکھ نمبر 20 اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا شترو ہمارا من ہے اگر ہم اس کو وش میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو ایک بار زیادہ سوچئے کہ ہر انسان محنت کیوں نہیں کر پاتا ہر انسان خوش کیوں نہیں رہ بات کیونکہ ہر کوئی اپنے من کو کابو میں نہیں رکھ بات یہ من ہمارا سب سے بڑا شترو ہے اگر یہ ہمارے کابو سے باہر نکل جائے تو یہ ایک ایسی چڑیہ ہے جس کو پکڑنے میں اچھے چھوکے پسینے نکل جاتے اگر ہم چاہے تو ہمارے من کو ہم اپنے سب سے بڑے مطر میں بدل سکتے ہم اپنے من کو کابو میں کر کے ان سب کاموں کو بہتر دھنگ سے کر سکتے ہیں جن کو کرنے میں ہمیں مزا نہیں آتا لیکن جن کو کرنا ہمارے پیوچر میں اگر لائف ہے نا تو وہ کیول ورطمان میں ہم پاسٹ کو یاد تو کر سکتے ہیں اور اس میں کیے گئے کرموں کے فل کو بھگت تو سکتے ہیں کبھی فل سوروپ ہمارے بہوشے میں ہمارے سامنے وہ کھڑے ہوں اس لئے ہمارا ادیش ہونا چاہیے ہم آج اپنے ورطمان میں اپنے کام میں من لگائیں کیونکہ جو بھی کام آج ہم کرتے ہیں وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور یہ جو کرم کا بیج ہے وہ پنپتہ ضرور ہے اسی حساب سے کبھی کبھی جلدی اور کبھی کبھی تھوڑا لیٹ اس کا پیڑ ضرور بڑھا ہوتا لیکن بیج سے پیڑ ضرور بن نام سے کوئی انسان اچھا ہے برا نہیں ہوتا بلکہ اس کے کام سے ہوتا اس کے کرم ہی اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں اور کیونکہ انسان کی پہچان نام سے زیادہ اس کے کام کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں اس کی تھوڑی بہت بھومی کا تو ضرور رہے گی محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور ایک سمائے بعد دیش میں اپنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام بھی جائے ہند وند ماترہ